السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گی اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں مختلف چیزوں سے متعلق چند اہم اور بہترین خوابوں کی شاندار تعبیر عرض کر رہا ہوں اس میں سب سے پہلا خواب یہ ہے کہ خواب میں سمندر میں چھوٹی مچھلی دیکھنا کیسا ہوتا ہے اگر کوئی شخص خواب میں سمندر میں چھوٹی مچھلیاں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اگر خواب دیکھنے والے کا کہیں سفر کرنے کا ارادہ ہے کاروبار کی سلسلے میں بزنس کے سلسلے میں تو اس سفر کو اس کو کینسل کر دینا چاہیے اس لیے کہ اس سفر میں اس کو کاروباری اعتبار سے نقصان ہو سکتا ہے لوز ہو سکتا ہے اس لیے اس کو اپنے اس سفر کو ترک کر دینا چاہیے چھوڑ دینا چاہیے اور کوئی دوسرا پلان اس کو سیٹ کرنے چاہیے یعنی سمندر میں چھوٹی مچھلیاں دیکھنا یہ خواب اچھا نہیں ہے مالی نقصان کی علامت اور نشانی ہوتا ہے دوسرا خواب ہے خواب میں گندہ اور میلہ پانی دیکھنا کسی شخص نے خواب میں گندہ اور میلہ پانی دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کا کوئی نہ تو اچھی صحبت ملی ہوئی ہے یعنی اس کے دوست اور احباب بھی اچھے نہیں ہیں جن کے ساتھ اس کا وقت گزرتا ہے وہ بھی سماج اور معاشرے کے اعتبار سے اچھے نہیں ہیں اور ایسے ہی جن چیزوں کے ساتھ یہ وقت گزارتا ہے اورنے کی پڑھنے کی دیکھنے کی چیزیں وہ بھی یا جن چیزوں سے یہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کے لیے آخرت سے دوری کا ذریعہ بن نہیں ہے یعنی اس خواب دیکھنے والے کو جس نے خواب میں گندہ اور گدلہ پانی دیکھا ہے اپنے لائف سٹائل میں چینج لاکر کے نیک لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کرنا چاہیے اور اپنی دوستی اور اپنی صحبت کو اس کو تبدیل کرنے چاہیے یہ جن چیزوں کے ساتھ جس طرح یہ وقت گزار رہا ہے یہ اچھا نہیں گزر رہا ہے تیسرا خواب ہے خواب میں خون دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں خون دیکھا ہے تو یاد رکھیں یہ خواب اچھا نہیں ہے اور اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی ہے بلکہ خون دیکھنے کا مطلب سود کے ذریعے سے بیاج کے ذریعے سے حاصل ہونے والا مال ہوتا ہے یعنی خواب دیکھنے والے کو کہیں سے ناجائز طریقے پر اس نے مال لیا ہے یا انجانے میں اس کے مال میں حرام اور ناجائز مال شامل ہو گیا ہے اس لئے اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کے مال میں کہیں سے ناجائز مال شامل ہو گیا ہے تو اس کو نکال کر کے الگ کر دینا چاہیے اور زندگی بھر کے لیے اپنے ساتھ حلال مال تو باندھ لینا چاہیے اور اپنے اوپر یہ ذمہ لگا دینا چاہیے کہ کبھی بھی وہ حرام کے قریب نہیں جائے گا اسی طرح خواب میں اپنے جسم پر غلازت گندگی ٹویلیٹ وغیرہ لگے ہوئے دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے جسم پر ٹویلیٹ گندگی اور غلازت لگی ہوئی دیکھی ہے تو یاد رکھیں یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ آمدنی حرام ہے کاروبار کا جو طریقہ ہے یہ جو کاروبار ہے خواب دیکھنے والے کا یہ جس طرح وہ پیسہ کماتا ہے اگر وہ پورا بھی حرام نہ ہو تو کہیں سے اس میں حرام طریقہ یا حرام مال شامل ہو گیا ہے اس لئے ایسے انسان کو جس کو خواب میں غلازت اور گندگی نظر آ رہی ہے اپنی آمدنی کے سلسلے میں غور کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ناجائز اور حرام بلکل نہ کھائے ایک خواب ہے خواب میں ڈاڑی کٹے ہوئی دیکھنا کسی شخصی کی پوری ڈاڑی ہے لیکن اس نے خواب میں اپنی ڈاڑی کٹی ہوئی دیکھی ہے تو اگر کوئی شخص اپنی شرعی ڈاڑی کو خواب میں کٹا ہوا دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی زندگی خلاف سنت گزر رہی ہے یا کوئی سنت جس کو یہ پہلے فالو کرتا تھا اب اس نے چھوڑ دیا اس کو اگنور کر دیا نظر انداز کر دیا ہے اس لئے یہ اس کو اس طریقے کا خواب نظر آیا ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے اور غور و فکر کر کے جس سنت کو چھوڑا ہے دوبارہ اس کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے خواب میں بھاگنا کیسا ہوتا ہے کسی نے دیکھا کہ وہ بھاگ رہا ہے خواب میں دوڑ رہا ہے یاد رکھیں بھاگنے کا خواب بھی دوڑنے کا خواب بھی اچھا نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ خواب دیکھنے والے کے کام چور ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ یہ کام چور ہے محنت اور جد و جھوت اور لگن سے کام کو نہیں کرتا ہے اور کام چور انسان کی نہ سماج میں کوئی اہمیت ہوتی ہے اور نہ گھر والوں کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے اس لئے یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے اسی طرح خواب میں قربانی کے جانور دیکھنا کیسا ہوتا ہے کسی شخص نے خواب میں قربانی کے جانور دیکھے ہیں تو یاد رکھیں قربانی کے جانور بکرہ گائے بھیل بھیس وغیرہ اگر کسی نے قربانی کے لئے لائے ہوئے دیکھیں تو یہ خواب بہت اچھا ہے اور خواب دیکھنے والے کے مال میں انشاءاللہ ترقی ہوگی اسی کی جانب یہ خواب اشارہ کر رہا ہے اور خواب دیکھنے والا توازو آجزی اختیار کرے گا اور صاحب اخلاق ہوگا اگلا خواب ہے خواب میں حج کی تیاری کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کسی شخص نے دیکھا کہ وہ حج کی تیاری کر رہا ہے لیکن اس نے ابھی تک حج کیا نہیں ہے اگر بار بار اس طریقے کا خواب نظر آتا ہے حج کی تیاریوں کا لیکن ابھی تک کیا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ خواب دیکھنے والا اللہ کے پورے دین کو فولو نہیں کرتا بلکہ اپنی مرضی کے دین کو فولو کرتا جس میں اس کو سہولت لگتی ہے اس پر عمل کر لیتا ہے اور جو اس کو مشکل معلوم ہوتا اس کو اگنور اور نظر انداز کر دیتا ہے تو دوستو ہم نے چند چیزوں سے متعلق چند خوابوں کی بہترین اور عظیم شان تعبیریں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے دوستوں سے شیئر کی